بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج جو ریسپی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے کباب بنانے کا طریقہ مرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ ادرک لے لیا ہے میں نے 1.5 انچ کا ٹکڑا لیا ہے مرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہ مسالے جو ہیں پیس لیتے ہیں ان کو چاپ کر لیتے ہیں چاپر میں یہ 1.5 انچ کا ٹکڑا میں نے ادرک کا لیا ہے یہ ڈال دیں گے یہ لیسن لیا ہے یہ ڈال دیں گے موٹا والا لیسن میں نے لیا ہے تو یہ تقریباً 7-8 جبوے بنتے ہیں وہ میں نے لے لیا ہے ہری مرچیں 6-7 لے لیا ہے دھنیا لے لیا ہے تقریباً 4 ٹیبل سکون کاٹ کے یہ پدینہ لے لیا ہے یہ پدینہ لے لیا ہے دھو کے میں نے اس کو رکھا ہوا تھا یہ بھی اتنا ہی لیا ہے جتنا دھنیا لیا ہے ہم نے اس کو چاپ کر لیتے ہیں اسے میں میں چربی ڈال دوں گی چار پانچ بوٹیاں میں نے لے لیا ہے وہ ڈال دیں گے چربی کی اچھی طرح سے چاپ کر لیتے ہیں یہ ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں کیمہ ڈال کے تو اس کو جو ہے اچھی طرح سے پیس لیتے ہیں یہ بیف کا کیمہ ہے اس کا پانی ٹوکری میں رکھ کے بلکیلو سے زیادہ ہی ہے تو اس کو مشین سے نکال لیا ہے ایک دفعہ اور ابھی اس کو جو ہے اس مسالے میں ڈال کے تو اچھی طرح سے پیس لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالوں گی اور نکال لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ میں نے اچھی طرح سے یہ چاپ کر لیا اور اس کو اچھی طرح سے مس لیں گے ہاتھ سے اس طرح سے گون دیں گے جیسے آٹا گونتے ہیں جتنا آپ گون دیں گے اتنا یہ اچھا ہوگا اور بائنڈ بھی ہو جائے گا اس طرح سے اس طرح سے یہ سارے مسالے ایک جیسے ہو جائیں گے اس میں مکس ابھی ہم اور مسالے ڈالتے ہیں پیسے ہوئے بسم اللہ الرحمن 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 الرحمن، کھٹی ہوئی مرچیں ڈال دوں گا بس ٹی سپون اس فر gid بھائی،تنا حافcken بھی ہاف ٹی سپون زیرا وان ٹی سپون موٹا موٹا کٹا ہوئے اور دھنیا پاورڈر بھی وان ٹی سپون گرہ مسالہ وان ٹی سپون اور نمک بھی وان ٹی سپون بھر کے اور اس کو ابھی اچھی طرح سے میکس کر لوں گے ابھی ہم ایک پین رکھیں اس میں بھی بنائیں گے اور سیپون پہ بھی بنا سکتے آپ کوئلے کے اوپر بھی بنا سکتے اور پین میں بھی میں پین میں بنا رہی ہوں جس طرح سے چاہیں اس کو شیپ دے سکتے گول بھی بنا سکتے اور لمبے میں سیپواب کی طرح بھی بنا سکتے جس طرح سے جس طرح سے بھی بنا سکتے جس طرح چاہیں آپ بنا سکتے یہ اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے اور چولا جلا کے اس طرح سے اس کو بنا سکتے اس طرح سے ہلکے ہلکے کر کے پھر آپ اس کو پین میں بھی بنا سکتے اور اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں بہت مزے کے بنگتے ہیں اس طرح سے اور یہ اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں تھوڑے پتلے بڑے چھوٹے جس طرح چاہیں آپ بنا سکتے ہیں یہ میں نے سیخوں پہ بنائے اور یہ پین میں بنائے یہ میں پھریز بھی کر سکتے ہیں اس کو میں پھریز کر دوں گی اور جب دل جائے اس کو میں پین میں ہنکا سوائل دار کے تو اس کو فرائے کر سکتے ہیں تو ویورز یہ ہمارے کباب بلکل ریڈی ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس چانل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں